ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز موسیقی ریکھے بعد آپ سبی کا سواگت ہے اور رکھ کر لیتے ہیں اپنے کارکرم ہلہ بول کی اور اور آج ہلہ بول کارکرم کے ذریعے ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں پرشاسنک ویوستہوں کی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ویوستہ بنانی ہے پرشاسن کی طرف سے یہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ الگ الگ جو کام ہونے چاہیے علاقوں کے اندر وہ بخوبی روپ سے ہونے چاہیے لیکن ایسے کام جب نہیں ہوتے ہیں لاپروہی کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور کمیاں اس میں یدی نظر آنے لگتی ہیں تو عام لوگوں کی جان اس میں خطرے میں پڑ جاتی ہے دراصل گولہ چکا سے نگر پالکہ کا بڑا لاپروہی کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے دراصل گولہ چکا میں سبھی نالوں کو بند کرنے کے لیے چھ مہینے پہلے ٹینڈر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک یہاں کسی بھی نالے کو بند نہیں کیا گیا جس کا خامیازہ تین سال کی معصوم کو بھگتنا پڑا تین سال کی نینسی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اس دوران وہ اچانک اس نالے میں جا گیری جب تک نینسی کے دوستوں نے پریجنوں کو سوچنا دی تب تک نینسی نالے میں بہ کر آگے جا چکی تھی جس کے بعد اس کی موت ہو گئی وہیں وارڈ نمبر ایک کے پارشت کا کہنا ہے کہ نگر پالکہ نے ان کی مانگ پر ایک سال پہلے نالے پر سلاپ ڈالنے کا ٹینڈر تو لگا دیا تھا لیکن اس پر کام پورا نہیں ہو سکا اس کو لکھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جلدی سے جلدی کارکرم میں جوڑ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی باتوں کو ہمارے ساتھ ایم پی شرما کارکرم میں جوڑ چکے ہیں کالر حصار سے بہت سواگت ہے آپ کا سر کارکرم میں کیا کہنا چاہیں گے آج کی وشہ پر آپ نمشہ سر نمشہ کار جی سر دیکھو یہ تو میڈیا ہے جو کہ دکھا رہتا ہے تو کوئی چیز لوگوں کو پتا لگی اپنی ہے عدر وائی تو کچھ نہیں یہ سرکار اور پھر سروں پر پوری خواہی ہو چکی ہے ان کے کچھ نمائندے ہیں جو کمانے پر لگے ہوئے ہیں ٹینڈر انہیں کو دیے جاتے ہیں میٹیزل صحیح لگا جاتا ٹائم پر کام نہیں ہوتا صرف نیتہ آتے ہیں اور اپنے جی پانچ ساتھ لیے بھرنے کے لیے آتے ہیں تو افسر صحیح بلکل ختم ہو چکی ہے پر سارسنک آئی ایس آئی پی ایس مطلب نیتہوں کے بٹوں سے بہنے نیتہوں کے کوئی میڈل تھیل ہے کوئی میٹرک ہے کوئی پلس ٹو ہے کون کے نیچے کام کر رہا ہے یہ ایک بڑی بھاری سمجھ ساتھی اس کے اندر ہو رہی ہے ان پر جمعاریہ کیوں نہیں دی جائے جس بھی کام تھا ان سے دو کیا فائی آرکی میں روج کروا ہو اور سہر کے کسی بھی اس میں دیکھ رہو ہر جگہیں کام میں یہی ہوئے سے پورا میٹرلن نہیں لگا ہے پورے ٹائم پر کام نہیں ہو رہا سب جگہیں یہی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی یہ جیت رہی ہے سرکار ہیں اس کا تو آپ کو پتا ہوگا بلکل بہت شکریہ ایم پی شرمہ جی آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے تو یہاں سوال یہی ہے اس خٹنا کے بعد سے کیا آخر ذمہ داری کوئی لے گا کیا پر شاسنک ادھکاری اس پر ذمہ داری لیں گے جواب دے ہی آخر اس پر کس کی بنتی ہے یہ ایسے کئی سوال ہیں لیکن سوال کئی اور بھی ہیں سوال یہ کہ بچی کی موت کا آخر ذمہ دار کون ہے ٹینڈر کے باوجود آخر نالے کیوں نہیں پاتے گئے آخر کیوں وہ نالے بند نہیں ہو سکے اور کتنی لاپروہی نگر پالکہ کی طرف سے دکھائی جائے گی ایسی لاپروہی کی وجہ سے ایک بچی موت کی بھیڑ چڑ چکی ہے لیکن آخر ایسی لاپروہی کب تک کیوں ہی چلتی رہی گی کیوں اپنی ذمہ داری ادھکاری نبھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں آخر کیوں ایسا ہوتا ہے اور کیا آپ کے علاقے میں بھی کچھ اسی طریقے سے ادھک آپ کو لاپروہی نظر آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی جو کام ہونے چاہیے تھے جس کے لئے ٹینڈر دیے جا چکے ہیں وہ ابھی تک ادھک کام نہیں ہو سکے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی اس کارکرم کے ذریعے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک کھلا منچ ہے جو آپ کو ایک موقع دیتا ہے اپنی باتوں کو پورے پردیش کے سامنے ساجہ کرنے کا اور اسی لئے ٹی وی سکرین پر لگاتار نمبر فلیش ہو رہے ہیں جنہیں کے ذریعے آپ سیدھے اس منچ کے ساتھ جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں لگتا ہے کہ کمیاں آخر کہاں آ رہی ہیں اور جب پرشاسنک عدیقاریوں کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے کاموں کو کرنا ہے تو کیوں نہیں آخر وہ کام کرتے ہیں یعنی نالے کو اگر اس پوری خبر کے لے کر کے بات کریں تو نالے پاتنے کا ایک ذمہ دی گئی تھی بقاعدہ ٹینڈر ہو چکا تھا لیکن اس میں ڈھلائی بڑھتی گئی اس میں لاپرواہی بڑھتی گئی اور اسی وجہ سے ایک بچی اس کی بھیٹ چڑ جاتی ہے اس بچی کی موت ہو جاتی ہے سوال یہی کہ آخر اب ذمہ داری کون لے گا کیا پرشاسنک عدیقاری اس پر اپنی ذمہ داری لیں گے یا نیتہ اس پر ذمہ داری لیں گے آخر کون اس میں ذمہ داری لے گا یہ بڑا سوال ہے لیکن آپ یدی اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ یدی بتانا چاہتے ہیں کہ پرشاسنک عدیقاریوں کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے جو کالر ہمارے صاحب کارکرم میں جڑے انہوں نے کہا کہ ایسے جو لاپرواہی ہوتی ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے اور ایسے کرمچاری اور عدیقاریوں کے خلاف سخت روپ سے ایکشن لیا جانا چاہیے اور یدی ایسے معاملوں میں کسی بھی شخص کی یا کسی بھی بچے کی یدی موت ہو جاتی ہے تو اس میں یہ حتیہ کا معاملہ تک درج ہونا چاہیے تو تب ہی اس میں سنجیدگی کے ساتھ پرشاسنک عدیقاری کام کریں گے تو سوال یہی کہ آخر ٹینڈر ہو چکا تھا چھے مہینے پہلے ٹینڈر دیا جا چکا تھا لیکن چھے مہینے بیٹنے کے بعد تک بھی ان نالوں کو نہیں بنایا جا سکا یہ تصویریں بھی آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہاں پر استیتی بنی ہوئی تھی اور سوال یہی ہے کہ آخر اس بچی کی موت کا ذمہ دار کون ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کیونکہ تین سال کی بچی کی نالے میں گرنے سے موت ہوئی ہے اس لاپرواہی کے لیے آخر ذمہ دار کس کو مانا جائے کیونکہ ٹینڈر ہو چکا تھا ٹینڈر ہونے کے بعد چھے مہینے بیٹنے تک بھی کوئی کام وہاں پر نہیں ہوتا ہے کہ گولا چکا سے یہ معاملہ سامنے آیا جہاں نگر پالکہ کی بڑی لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے دراصل گولا چکا میں سبھی نالوں کو بند کرنے کیلئے چھے مہینے پہلے ٹینڈر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک یہاں کسی بھی نالے کو بند نہیں کیا گیا جس کا نقصان جس کا خامیازہ پردیش کے عام لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے تین سال کی بچی معصوم بچی کو اس کا بھکتان کرنا پڑا اپنی زندگی دے کر کے تین سال کی نینسی اپنے دوستوں کے ساتھ پاسی میں کھیل رہی تھی اور اسی دوران اچانک وہ نالے میں جا گری جب تک آس پاس جو بچی دوسرے کھیل رہے تھے وہ پریجنوں کو جا کر کے سوچت کرتے بتاتے کی نینسی کے ساتھ کیا ہوا اتنے میں وہ بچی وہاں سے نالے کے اندر بہتی آگے چلی گئی اور اس بچی کی موت ہو گئی وہیں وارڈ نمبر ایک کے پاشت کا یہ کہنا ہے کہ نگر پالکہ نے ان کی مانگ پر ایک سال پہلے نالے پر سلیپ ڈالنے کا ٹینڈر تو لگا دیا لیکن ٹھیکے دار نے آج تک کام شروع نہیں کیا تو آکر ایسے ٹھیکے داروں کے اوپر بھی کیوں نہیں کاروائی کی جاتی ہے آکر ایسے ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے جو سمیہ پر کام نہیں کرتے ہیں ایسے کئی سوال ہے جن کو لے کر کے آج تصفیریں سامنے آ رہی ہیں لیکن ایکشن ہونا چاہیے کاروائی ہونی چاہیے اور خاص کر کے ایسے لا پرواہ اور گیر ذمہ دارانہ ٹھیکے دار کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے تب ہی کچھ چیزیں بدل سکیں گے فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار موسیقی